میری ایک درخواست ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر علماء کے خلاف، صلحہ کے خلاف، دین کے خلاف اور خصوصاً آج کل مولانا تاری جمیل صفدہ اندر قاتل مولانا ان کی زندگی میں برکتیں ادا فرمائیں کہ ایسا شخص جس نے بلا مبالغہ لاکھوں لوگ کی زندگی کو پلٹ دیا ہدایت کا ذریعہ بن گیا میرے عزیزو ایسے بندے کے بارے میں بھی ہم زبانوں کو بند نہیں رکھتے سکتے اور رات دن کی قیبت کرتے ہیں برائیں کرتے ہیں کلے نکالتے ہیں کتابیں لکھ ہماری مارکٹ میں کتابیں آ چکی ہیں جناب مولانا تاری جمیل صفدہ نے فلام بیان کیا یہ غلطی کی فلام بیان کیا یہ غلطی کی میرے عزیز کی کتاب لکھنے سے پہلے آپ یہ باتیں چکے سے کہہ بھی سکتے تھے نا اللہ اللہ الرسول کی فرما بزاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا المومن مرعات المومن مومن مومن کا شیشہ ہوتا ہے کیوں پیغام دیا اسی لئے مولانا تاری جمیل صف کے لئے پیغام دیا کہ جناب آپ بھی مسلمان ہے آپ آئے میں مولانا تاری جمیل صف بھی عالم ہیں مومن مومن کے شیشہ ہیں اگر سمجھانے ہیں تو شیشے کی صدق سمجھائیں میرے عزیز کتابیں لکھ ماری فتوے دے ڈالے آپ نے نقصان کس کا ہے شریعت کا نقصان کس رحی اسلام کا نقصان کس کا ہے دین کا نقصان کس کا ہے مسلمان کا آپ بھی عالم وہ بھی عالم نقصان تم علماء کا ہو رہا ہے آپ بھی دین والے وہ بھی دین والے نقصان تو دین کا ہو رہا ہے میرے عزیز کیا ہوگی آپ کو آپ اللہ اللہ کے رسول کا فرمان بردار نہیں بن سکتے کہ اللہ کہہ رہا ہے فیراؤن کو نرمی سے سمجھیں اور آپ مولانا تا جمیل صاحب پر فتوے دے دیتے ہیں مولانا تا جمیل صاحب پر کتابیں لکھ مارتے ہیں مولانا تا جمیل صاحب پر مجمع میں بیان کر دیتے ہیں میرے عزیز اللہ کی رضا کے لئے شہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمانتے ہیں المومن مرات المومن کہ آپ عالم ہیں مولانا تا جمیل صاحب بھی عالم ہیں تو ایسے سمجھیں جیسے شیشہ سمجھاتا ہے شیشہ سامنے آئے دین ٹوینٹ دکھا دیتا ہے چھکے سے شوردی کرتا بولتا نہیں زور سے نہیں بولتا مجمع نہیں بولتا شیشہ کے سامنے ہٹ جائے تو کسی اور کو غیبت بھی نہیں کرتا برائی بھی نہیں کرتا بہتان بھی نہیں لگاتا اعزام بھی نہیں دیتا گالی بھی نہیں دیتا کسی کو بتاتا بھی نہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے پتا تھا کہ مولانا تا جمیل صلی اللہ علیہ وسلم سب اتنا بڑا عالمی کام کریں گے اللہ اللہ کی ذریعہ دی اللہ اکبر نبی کا فرمان جیسے اللہ کا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان و مرق سے الفاظ نکلے ہوئی اس مجھے اللہ کی الفاظ ہے اللہ تو جانتا تھا کہ مولانا تا جمیل صلی اللہ علیہ وسلم میرا نیک بندہ ہوگا اور میرے بندے میرے نبی کے امت ہی ان کے خلاف ہو کر میرے عزیزو ہندو کے خلاف ہماری زبان نہیں کھلتی یہودی کے خلاف ہماری زبان نہیں کھلتی عیسائیوں کے خلاف ہماری زبان نہیں کھلتی اور کھلتی بھی ہے تو مولانا تا جمیل صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑے نکالنے کے لئے ابھی میں نے دیکھا افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے فرما دیا کہ بخاری پڑھانے والا عالم یہ تو میرے عزیز وہ کافروں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں وہ کافر کے لئے کہہ رہے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ باقی ہر بخاری پڑھانے والا عالم نہیں ہوتا یہ نہیں فرمایا میرے عزیز آپ غلط مطلب کیوں لیتے ہیں بات ان کی مطلب آپ نکال رہے ہیں اللہ اللہ کے رسول شریعت کا کیا حقم ہے ننانوے عیب ہوں ایک اچھائی ہو اچھائی جانو کہ مرد ترجمی صاحب میں ایک بھی اچھائی نہیں ہے کیا مجمع میں بیان کرے ہیں ان کے بارے میں کفر کو فتوے لگائے کیا کوئی صاحب یہ برائے ہیں ہی برائے ہیں ہمارا ترجمی صاحب کی پھر بھی اللہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ پردے رکھو اللہ تمہارے پردے رکھے گا اللہ بخشش کرے گا اللہ گناہ ماف کرے گا اور تم مجمع میں بیان کرتے ہیں اور آپ گھنڈورہ پیٹر ہیں سوشل میڈیا پر پرنٹی میڈیا پر لیٹوانی میڈیا پر کالم لکھوا مارتے ہیں میرے عزیز کیا ہو گیا مسلمان مسلمان کے خلاف کشمیر میں آپ کو ظلم نظر نہیں آتا کہ زبان آپ کی ادھر کھلے فتوے ادھر چلے جائیں کتابیں ادھر لکھ مارے مودی کا ظلم نظر نہیں آتا کتاب ادھر لکھ مارے تقریر ادھر کر مارے صرف مولانا ترجمیل صاحب پوری دنیا میں سارا دین کے کام ہو گئے پوری دنیا میں سارے دین کے شعبے زندے ہو گئے صرف ایک ہی شعبہ رہے گئے تو مولانا ترجمیل صاحب پہلے نظام لگانا توہمت لگانا اور ان کی حیبت کرنا مجمع کو بہت نفیر کرنا جو لاکھوں لوگوں کے گانے والوں کی رنڈیوں کی چکلے والوں کی ہرائیت کا ذریعہ بن گیا اب صرف یہی سارے دین کے شعبے کام ہو گئے صرف یہی مولانا ترجمیل صاحب رہ گئے تھے اونی کی کڑے نکالنے تھے یہی دین کا کام رہ گیا تھا میرے عزیز کس راستے پر چل پڑے آپ کس کی نظر لگ گئی آپ کو اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے کبھی غیر مسلم اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان مسلمان کو پہنچاتا ہے یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی علمیہ ہی مسلمانوں کا کہ زبان کھلتی ہے مسلمان کی مسلمان کے خلاف گالی دیتے ہیں مسلمان مسلمان کو غیبت کرتے ہیں مسلمان توہمت لگتے ہیں تو ساری چیزیں تو حرام تھی کتہ آپ نہیں کھاتے آپ متقی ہیں شراب آپ نہیں پاتے آپ پرہزگار ہیں حرام آپ نہیں کھاتے چونکہ آپ بہاجی بھی ہیں آپ نمازی بھی ہیں لیکن کیا یہ غیبت مجمع میں بیان کرنا مولتا جمیل صاحب کی یہ کتے کی طرح حرام نہیں ہے الزام لگانا کتے کی طرح حرام نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا رسول فرما رہا ہے المومن میرات المومن مومن کا شیشہ ہے میرے عزیز اگر عیب ہے اگر اس کا موقف غلط ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ مولتا جمیل صاحب کا موقف یہ ہے میرا یہ ہے میرا یہ ہے انہوں نے گالی دیا آپ کو آپ گالی دے رہے ہیں انہوں نے غیبت کی آپ غیبت کر رہے ہیں انہوں نے برائی کی آپ برائی انہوں نے ازام طعبت لگایا آپ لگا رہے ہیں آپ کہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بخاری پڑھانے والا عالم نہیں ہوتا بھی آپ کہیں نہیں بخاری پڑھانے والا عالم ہوتا ہے پھر موقف ہے نا نظریہ ہے نا نظریہ کو رد کریں محقف کو غلط ثابت کریں مرد عظیم میں سب کو گالی دے کر آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے علاوہ کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا آپ کا کھانا آزم نہیں ہوگا میرے عزیز میری ترخواست میری عزیز جائے مسلمان تو مسلمان کا اختلاف رحمت تھا اور آپ مخالفت کر رہے ہیں مخالفت حرام ہے مسلمان کی گالی حرام ہے مسلمان کو میرے عزیز مسلمان دو مسلمان کو میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بریانی کھاتا ہے دوسرا کورمہ کھاتا ہے دونوں مسلمانے دونوں حلالے دونوں کھا سکتی ایک ترجید ایک کورمہ اچھا ہے لیکن بریانوالے پر کفر کے فتو لگا دیں اور بریانوالے پر کفر کے فتو لگا دیں کتاب میں نے ہمارے فتویں دے دارے مجمع کو بتائے کورمہ کھا رہے ہرام کھا رہے اور یہ مجمع کو بتائے بریانی کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں نہیں میرے عزیز کہاں راستے کس راستے پر بیٹھ گئے کس ٹرین پر سوار ہو گئے کس شہرہ کے مسافر بن گئے آپ سارے دنیا میں دین کے کام ہو گئے صرف یہی دین کا کام رہ گیا تھا کہ محلط عظیم صاحب کے کلے نکالنا ان کے بیانوں کو سننا تاکہ کوئی غلطی نظر آئے انہوں نے بیان ریویت بیان کر دی سیدنا یوسف علیہ السلام تو میرے عزیز آپ کی اکابر نے میرے اکابر نے لکھا ہوا ہے وہ بیان کیا ہے انہوں نے اور اگر یہ فرما دیا ہے بخاری پڑھانے والے ہم نے تو وہ کافروں کو دیکھ رہے ہیں آپ انگلینڈ جا کر دیکھیں کافر بخاری پڑھا رہے ہیں امریکہ جا کر دیکھیں کافر بخاری پڑھا رہے ہیں وہ اس محول کو پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے پوری دنیا ہتھیری پر ہے میرے عزیز وہ حالات دیکھ رہا ہے وہ پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کرتا ہے اور میں تو مسرک کی تبلیغ کر کے ان کو رد کر رہا ہوں ہمیں حکم کیا تھا اسلام کی تبلیغ اسلام کا دفاع شریعت کا دفاع اللہ علیہ الرسول کا دفاع وہ تو ساری دنیا کو اللہ علیہ الرسول کا متاثر کرواتا ہے اور آپ ان پر رد کر کے آپ اپنے آپ کو متاثر کروارے ہیں میرے دید میرے درخواستی ہے کہ سوشل میڈیا پر اللہ کی رضا کے لیے اگر استعمال کرنا ہے تو ہندو کے خلاف کرنے ہو جائیں سوشل میڈیا پر اگر استعمال کرنے ہیں تو موڈی کے خلاف کرنے ہو جائیں اگر کھڑے ہونا ہے تو ٹرمک کے کھڑے ہونا ہے اگر کھڑے ہوتا ہے لا تتخذل جہود و نفار اور یا تو ان کے خلاف کرنے ہو جائیں مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے بھائی کی بھائی کی بھائی نظام بھائی بھائی تحمق مسلمان مسلمان تو ایک جیسے ہیں ایک عمارت کی طرح ہے ایک جسم کی طرح ہے ایک جان کی طرح ہے میرے عزیز مٹی اتفاق کرتی ہے بلاک بن جاتا ہے بلاک اتفاق کرتے ہیں مکان بن جاتا ہے مکان اتفاق کرتے ہیں محلہ بن جاتا ہے محلے اتفاق کرتے ہیں شہر بن جاتا ہے شہر اتفاق کرتے ہیں صوبہ بن جاتا ہے صوبہ اتفاق کرتے ہیں ملک بن جاتا ہے اور آپ توڑ برباد کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں نہیں میرے عزیز میری درخواست جس طرح یہ مٹی اتحاد اتفاق کر کے پورا ملک بن کے طاقتور بن سکتا ہے ایٹی ممبر بن سکتا ہے اسی طرح مسلمان مسلمان کا دفاع کر کے مسلمان مسلمان کو عیبو کو پردہ پوشی کر کے اگر غلطی ہے تو اس کو چپکے سے سمجھا کے یہ اتحاد اتفاع کر کے پوری دنیا کے سامنے لوہا مکہ بن سکتے ہیں شیح بن سکتے ہیں حکومت کر سکتے ہیں ورنہ مودی بھی آپ کو ذلیل کرے گا اور آپ کو ہر دنیا کا ہر بندہ ذلیل کرے گا آئیے توبہ کر لیجئے کوئی بھی عالم کے خلاف کسی مسلمان کے خلاف آپ کی زبان نہ کھولے آپ کے الزام تحمد نہ ہو اگر کرنا ہے جہاد اگر سوشل میڈیا پر کرنا ہے تو ہندو کے خلاف کریں سوشل میڈیا پر کرتے ہیں شیطان کی خلاف کریں گناہ کی خلاف کریں میں آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھایا ہے سالن میں پیاز کی بو سے نفرت کی پیغام دیا کہ مولانا تاریمیل سب سے نفرت نہ کرو اگر آپ گناہ گار سمجھتی ہو یعنی گناہ گار سے نفرت نہ کرو گناہ سے نفرت کرو ان کے موقف کو غلط جانا ان پر اعزام کرنا ان پر گالیے دینا ان پر سوشل میڈیا کو بھر دینا پیاز کی بو سے نفرت کا حکم ہے برائی سے نفرت کا حکم ہے گناہ سے نفرت کا حکم ہے گناہ گار سے نہیں برے سے نہیں بدکار سے نہیں وہ تو سو قتل معاف کر دیتا ہے اللہ میرے دیر کیا اس عورت نے فائشہ عورت زانی عورت نے کیا توبہ کی تھی تو توبہ نہیں کی کتے پر ہم کھایا اللہ نے زندگی بھڑ کے زنا کو معاف کر دیا اور آپ مولوطہ جمعیل صاحب کو معاف کریں گے اللہ آپ کو کچھ نہیں دے گا اس سو قتل والے نے توبہ نہیں کی تھی توبہ نہیں کی تھی ممکن ہے مولوطہ جمعیل صاحب رات کو گڑ گڑا کر روتے ہوں فریادے کر دوں وہ توبہ کر لیں اگر گلتی آپ کے بقول گلتی ہے نظریہ غلطے ہیں ان کا موقف گلاتے ہیں ان کو فرمان گلاتے ہیں وہ توبہ کر چکی ہو اللہ کا رسول کہہ رہے ہے جب توبہ توبہ ہو جائے پھر جو عیب اس کو گنواتا ہے یا اس کو شرمیندہ کرتا ہے یا اس کو عبیان بیانتا ہے اللہ اس کو مرائے گا نہیں جب تک وہی عیب اس کے اندر منطق نہ ہوں گے آپ کہاں کس ٹرین پر بیٹھ گئے کس شہرہ پر کھڑے ہو گئے کس راستے پر چل پڑے آئیے مسلمان مسلمان گواہی ہے